موسیقی موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظمان میں رکھے ہر مسئیبت ہر پریشانی سے اللہ پاک ہم سب کی افاظت فرمائے آمین سوما آمین حدیث کا مقوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سلام میں پہل کرنے والا تقبور سے بری اور پاک ہے تو اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سوما آمین آج میں آپ کے لئے لکھے ہوئے ایک اور مزیدار سی ویج ریسیپی آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبلی کباب چلے جاتے ہیں در ایسیٰوات پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملو کی لئے مینے آدھا گلو اس کو میں نے گرائٹ کا لیا ہے گاجر میں نے لیا ہے ایک بڑے عزت کی بڑے لیتی ہے اور اس کو میں نے اس کو بھی گرائٹ کا لیا ہے ایک پوری حردنی کی گٹی لی ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے ہری میچے میں نے اپنے ٹیس کے مطابق لی ہے دس سے بار عزت ہے باری باری اس کو میں نے چوب کر لیا ہے اور آلو میں نے آدھا گلو لے کےks دو انڈے لیے ہیں میں نے سوجی لیے ہیں میں نے یہ تقریباً چار ٹیبل سپون کے برابر ہے نمک میں نے حزبزائی کا لیا ہے اور چاٹ مسالہ میں نے ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے اور یہ مکس ہر بے یہ میں دالوں گی تو میں بتا دوں گی کتنا ڈالنا ہے اور یہ لوکی کے اور آلو کے دو لوگا میں نے پانی نکال لوں گی ہاتھ سے نکھوڑ کے اور پھر آگے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنا سارا پانی نکلے اس میں سے اسی طرح سے پانی نکالنا ہے دونوں سبزیوں میں سے اب یہ میرے تیروں سبزیں اس میں ڈال دی ہیں اب اس میں ڈال دیں گے مکس ہر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ نمک اور یہ سوجی اس کو مکس کریں گے مکس کر دیں گے اور یہ انڈے میں نے اس طرح سے نکال لیے کیونکہ اکس 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 ہوتا ہے کہ انڈے ہمارے خراب ہوگ بھی ہوتے تو اس میں پہلے پیالی میں نکالیں پھر اس میں ڈالیں اب اس کو سب چیزوں کو مکس کر کے میں تاکہ 15 سے 20 منٹ کی نہیں رکھ دوں گی کیونکہ سوجی جو ہے وہ ٹائم لے کی پھولنے میں وہ یہ پانی ہے اس کا سوپ کر لے کی سارے جو یہ سبزی ہے نا اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا سا لوز ہو رہا ہے تو اس میں دو ڈیبیل سپون یا تو بیسن یا دو ڈیبیل سپون میدر ڈال سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے لیں گے ہم تھوڑا سا فرائپن میں اول گرم کر لیا اب اس کو اس طرح سے اس پہ سیٹ کر دیں گے بس بس اس طرح سے لے کے بھے چھوٹے چھوٹے سے گول گول ہاتھ سے یونگ گولے بنائیں گے اور یہاں پہ رکھ دیں گے اور اس کو سیٹ کی ہنگ کر لیں گے تاگریبن پانچ منٹ ہوئے ہیں مجھے ایک ٹائٹ پہ ٹھیکتے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہوں اس طرح سے اچھا سا کلر آگے ہیں ہمارے کبابوں پہ ہیلڈی اور مزیدار پہ تھوڑا سامال کے بنانا پڑیں گے ایک سائیڈ سے گولے بن جائیں تو پھر اس کو جب ہی ہاتھ لگائیں ورنہ مسئلہ کر رہے گے براب کو ٹوٹ نہیں رہے بلکل بھی یہ بریس کا شے بھی اسی طرح سے بنے گا اب دوسری طرف سے بھی سکھ جاتے ہیں تو پھر میں آگے دکھاتے ہوں اس کے فرائی ہوگا ہے ہمارے کباب بریس کو میں مکال لوں گے مزیدار سے ہمارے کٹلیٹ دیار ہوگا ہے اس کے ساتھ ہم نے سوچ دیا یہ ٹیماتے اور ہر لسن کی چٹنی بنائیے میں نے یہ آپ کو یہ ریسیپی بھی میرے چینل پر مل جائے گی اور یہ بلکل ہمارے اس طرح سے بنے جیسے ہم چپلی کباب بناتے ہیں وہ اس طرح سے بنے ہیں جائے کا بھی بہت اچھا بنا ہے اس کا ٹرائے کیا ہے میں نے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی اور یہ بچوں کو ہم لنچ میں بنا کے بھی دے سکتے ہیں اور دوپر کے کھانے میں بنا لیجئے مہمان آجائے تو اس کی لیے بھی ہم سر کر سکتے ہیں بنا کے کیونکہ جھٹ پر تیار ہونے والی ریسیپی ہے بس اگر آپ کو لگے کہ ایسا بیٹر کے تھوڑا سا لکڑی ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا میدہ یا بیسن ڈال کے اس کو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی اور مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں تو میری ریسیپی آپ کو پاسند آتی ہیں تو ان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور برائیکن دبانا مت بھولئے میرے انسٹرگرام کو فولو کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا مجھے دعا ہمی یاد رکھے گا اللہ حافظ